موسیقی دوستو میں نے پچھلے کئی ویڈیو میں بلڈ کی کمی کے اوپر کئی ویڈیو بنائے ہیں تو آج میں اس کا ایک اور لاسٹ ویڈیو بنا رہا ہوں ہیمپائٹک دوہ جو کی انیمیا میں کام بہت اچھا کرتی ہے جو خون کی کمی میں دی جاتی ہے تو یہ دوہ ہے لیسی ثینم لیسی ثین دوہ اگر لیسی ثینم تیریٹ ٹیبلیٹ میں آتی ہے تو یہ اس کا فنکشن بہت زیادہ ہے اس کے باڈی میں بہت سارے فنکشن ہیں اب بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے اگر آپ کا ہیمپگلوین بہت زیادہ لو ہے ساتھ آٹھ نو ہو گیا ہے تو اس میں آپ دے اگر آپ کا ہیمپگلوین بہت زیادہ لو ہے تین چار پانچ بھی ہو گیا ہے تو آپ اس میں خون پہلے چڑھوائیں بلڈ ٹرانسویزن بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ کا ساتھ آٹھ نو کے لگ بگ آپ کو ہیمپگلوین ہے تو اس میں یہ ٹیبلیٹ آپ ضرور چلائیں اس سے بہت جلدی سے آپ کا ہیمپگلوین بڑھتا ہے اور خون کی کمی پھوری ہوئی ہے تو لیسی سینم عام طور پر بیماری کے بعد اس کے سمٹم بہت اچھے آتے ہیں کوئی جو پیرڈ ہوتا ہے بیماری کے بعد جب آدمی ہیلت اپنی گین کرتا ہے اور وہ اگر پیرڈ زیادہ لمبا ہو رہا ہے جسو کنویلیسن پیرڈ کہتے ہیں اس پیرڈ میں کہ ٹائم اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے عام طور پر ہیلتی لوگ جلدی ہیلتھ گین کر لیتے ہیں لیکن کچھ بیماریوں کی وجہ سے لوگ ہیلتھ جلدی گین نہیں کر پاتے تو اس دوران یہ ٹیبلیٹ بہترین کام کرتی ہے ٹائفائیڈ بخار ہو گیا ہو اس کے بعد اگر آپ کے ہیلتھ اچھی نہیں ہو رہی ہے یا ملیوریا بخار کے بعد یا ڈینگو بخار کے بعد یا آپ کے پائلز کی بعد آپ کے مغلومین لوگ ہو گیا ہے آپ نے پائلز کی علاج کر لیا لیکن اس کے بعد بھی تیویر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا عورتوں کو پیروڈ بہت زیادہ ہونے کے بعد اگر ان کا بلڈ لاز زیادہ ہو گیا اس کے بعد وہ علاج کرانے کے بعد بھی اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ٹائنگ لگ رہا ہے تو آپ اس میں لیسی تینم اس کو آپ ریگلر لے سکتے ہیں لیسی تینم بچوں میں بھی بہترین کام کرتی ہے وہ بچے جو دبلے پتلے ہوتے ہیں جن کو بھوپ نہیں لگتی ہے جن کو پڑھنے میں دن نہیں لگتا ٹائٹ رہتے ہیں تھکے تھکے رہتے ہیں کھیلنے کودنے میں بھی ان کو من نہیں لگتا بچہ خاموش رہتا ہے شرچڑا رہتا ہے کھانا نہیں کھاتا اور اس کا ویٹ اگر نہیں بڑھ رہا ہے کافی دنوں سے آپ نے سب دمائے کر لی ہیں تو آپ ضرور اس دوائے کو ٹرائے کریں یہ دوائے بھی بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے ہیموگلومن بڑھنے کے بعد بچوں کو بھوپ بڑھتی ہے کمزوری دور ہوتی ہے اور ان کا ویٹ گین ہوتا ہے تو یہ جو نیوٹریشن کی کمی ہے بوڑی میں یہ اس کو پورا کرتی ہے اور بھوپ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہموگلومن جو کمی ہے وہ پوری جاتی ہے تو لیسی تینم بچوں میں دو دو ٹیبلٹ تین بار دے بڑوں میں چار چار ٹیبلٹ تین بار دے لیسی تینم جو ہے بہت سی بیماریوں میں بھی دی جاتی ہے جیسے کہ پیٹ کی اگر آپ کی خرابی ہے لیور فنکشن اچھے سے نہیں کر رہا ہے تیبلٹ تینم عام طور پر ایک طرح کا فوسفولیبیڈ ہے جو لیور میں منتا ہے تو یہ لیور اور برین میں بہت اچھا کام کرتی ہے لیور اگر اچھا کام نہ کرے آپ کا ڈائیجیسن صحیح نہ ہو گیس ہو رہی ہے کانسٹیپیشن ہو رہا ہے یا پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے کھانے پینے کا من نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی بہترین دوا ہے اگر دماغی طور پر آپ بہت تھک جاتے ہیں یا چچڑا ہاتھ ہے کام کرنے میں دن نہیں لگتا تو اس میں یہ برین کے اسٹرین کو برین میں جو کمزوری ہے تھکا ہاتھ ہے جو بچے اگزام میں پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے برین تھکا تھکا لگتا ہے تو اس میں یہ لیور سی تینم بہترین کام کرتے ہیں اس کے لیور ہاتھ پیر میں اگر درد ہو رہا ہے چلنے پھرنے میں سانس فل جاتی ہے گرمی میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پسینہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے اسی وجہ سے اگر کمزوری آ رہی ہے سانس فل رہی ہے خانسی ہو رہی ہے تو آپ اس میں لیور سی تینم ٹیبلٹ ضرور جلا ہے تو دوستو یہ بہترین دوا ہے اس کو آپ دو دو ٹیبلٹ کر کے بڑوں کو چارجہ ٹیبلٹ کر کے ضرور دیں اور اس کا ریزرنٹ پائیں اور کوئی بھی کوئی ریز ہو تو میرے کمنٹ بہت میں ضرور لکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جن لوگوں نے اب تک چینل کو زیادہ سبسکرائب کیا تو پلیل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اوکے تھانک یو بی ہپی بی ہلتی موسیقی موسیقی موسیقی